آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین آج 9 دسمبر عظیم مجاہد آزادی جنرل شان آواز خان صاحب کا یوم وفات ہے اس موقع پر جنرل شان آواز کو یاد کرتے ہیں اور انہیں قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آئیے ڈالتے ہیں ان کی حیات اور کارناموں پر ایک نظر شان آواز خان ایک عظیم محبے وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخلص سپاہی اور نیتاج سبحاش چندربوس کی بہت خریبی اور وفادار ساتھی تھے شان آواز خان صاحب ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ جذب قدمت قلق سے سرشار غریب پرور اور صاحب فراست سیاست دام ہی تھے جنرل شان آواز خان کی پیدائش اس وقت کے متحدہ بھارت میں چوبیس جنوری انیس سو چودہ کو مٹو زلہ راولپنڈی میں ہوئی ان کے والد سردار ٹیکا خان جنجو اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ بریٹش فوچ میں افسر پھی تھے جنرل شان آواز جب انیس سو چالیس میں بریٹش انڈین فوچ میں ایک افسر کے طور پر شامل ہوئے اس وقت دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی انگریزوں نے جاپانیوں کے خلاف جس پنجاب ریجیمنٹ کو سنگاپور اور ملائیہ کی موچوں پر بھیجا تھا اس میں یہ کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے جاپانی فوج نے بریٹش فوج کے سینکڑوں سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا تھا دریانسنا انیس سو تریالیس میں نیتا جی سبحاش چندرابو سنگاپور پہنچے اور آزاد ہند فوج کے تاؤن سے ان سپاہیوں کو آزاد کرایا نیتا جی کی شخصیت سے متاثر ہو کر جنفسران اور سپاہیوں نے آزاد ہند فوج میں شملت اختیار کی تھی ان میں شانواز خان بھی شامل تھے جا خلیل مدت میں ہی سبحاش چندرابو س کے سب سے بھرو سے مندستاتی بن گئے شانواز خان نے آزاد ہند فوج میں نئی تونائی پھونکی جاپانی فوج کے خیائد میں موجود ہندوستانی سپاہیوں کے پاس جا جا کر اپنی پرجوش تقریر کے ذریعے انہیں مادر وطن کے لیے لڑنے کی ترقیب دی جرنل شانواز پر نیتا جی کو اتنا اعتماد تھا کہ نیتا جی نے بریٹش انڈیا پر حملہ کرنے کی وقت انہیں کماند سونکتے ہوئے جو کہا تھا وہ تاریخ ہند میں حرف زریع کی لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آزاد ہند فوج کی عارضی حکومت کی حکم پر آپ ہندوستان سے آخری لڑائی لڑنے جا رہے ہیں میں حملہ آور فوج کی کمان شانواز کی ہاتھوں میں سوپتا ہوں 1945 میں انگریزی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شانواز خان کو گرفتار کر لیا گیا نویمبر 1946 میں میجر جرنل شانواز خان کرنل پریم سہگل اور کرنل گروبخش کے ساتھ لال قلعے میں بریٹش سرکار نے ان پر بغاوت کا مخدمہ چلایا فوجی عدالت نے شانواز خان کو پھانسی کی سزا سنائی لیکن اس کے بعد عوامی احتجاج کو دیکھتے ہوئے اس سزا کو منصوب کرنا پڑا شانواز خان 1946 میں گاندھی جی کی دعوت پر کانگریز میں شامل ہوئے بعد ازا آزاد ہندوستان میں جرنل شانواز خان میرٹ پارلیمانی حلقے سے ایم پی منتقب ہوئے اس کے بعد 1971 تک لگاتار پارلیمنٹ میں میرٹ کی نمائندگی کرتے رہے اور 23 سال تک مرکزی کابینی وزیر رہے نیتا جی سبھاس چندر بوز کے سانحہ کی جانچ کے لیے جو کمیشن تشکیل دی گئی تھی اس کی صدار جرنل شانواز کو ہی سونپی گئی تھی آزادی کے بعد لال قلعے پر یونین جیک کو اتار کر ترنگا لہرانے کی سعادت اپنے حصے میں لکھنے والے شانواز خان ہی ہیں آج پھی لال قلعے پر شام 6 بجے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا جو پریگرام ہوتا ہے اس میں انہی کی آواز گونجتی ہے نو دسمبر 1983 کو اس عظیم مرد مجاہد آزادی کا انتخال ہوا اور شاہ جہانی مسجد دلی کے ہاتھے میں ان کی تدفین عمل میں آئی افسوس کی جنرل شانواز جیسے عظیم مجاہدی نے آزادی جنہوں نے ملک کی آزادی اور مابات آزادی ملک کی تعمیر و توسیع میں اتنی عظیم قدمات انجام دیں آج سرکاری طور پر یاد بھی نہیں کیا جاتا تو ناظرین اسی طرح کی پریگراموں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے یہ سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true موسیقی برمی اسم معنی رومی بداخل مسئولات موسیقی Xuڈاک اور آمنی باری موسیقی بتنید سات سالات آنسان chیلی ساتی موسیقی توڈی جزی موسیقی بن باقابلت انتظار سانت خیزی موسیقی بچی تاری خیزی موسیقی کشی چونکتر صاحب واقعی چب باشتا را سلی اداد بود Rowانی بودے دوری موسیقی باری موسیقی بسید از که موسیقی گزید موسیقی